لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جن غزوات میں شرکت کی ان کو مختصرا آپ کے سامنے بیان کریں گے آغاز کرتے ہیں غزوہ بدر سے یہ رمضان مبارک دوہجری میں حق اور باطل کے درمیان پہلا محرکہ تھا جو بدر کے مقام پر ہوا اس لیے اسے غزوہ بدر بھی کہا جاتا ہے اس غزوے میں لشکر اسلام کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی جبکہ کفار کوئی ہزار کے قریب آئے تھے اور وہ ہر طرح کے جنگی سازو سامان سے لیس تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس غزوے میں شامل ہونے کی درخواست کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی بیمار زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمہیں جنگ میں شرکت کا بھرپور سواب ملے گا جنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے اور آپ کی زوجہ اور دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وسال فرما گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں کامیابی کے بعد جب مال غنیمت تقسیم کیا تو اس مال غنیمت میں سے حضرت سیدنا عثمان غنی کو بھی حصہ دیا جو اس بات کی گواہی تھی کہ آپ کو اصحاب بدر کے برابر سواب ملا ہے دوسرا غزوہ جس کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے وہ غزوہ بنی غتفان ہے یہ ربی الاول تین ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ نجد کے علاقے زوامر میں بنی سالبہ اور محارب کے مشرقین جمع ہیں اور وہ مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اطلاع کے ملتے ہی لشکر اسلام کو تیار ہونے کا حکم دیا جس میں چار سو پچاس گھڑ سوار مجاہدین شامل تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ماہ تک بنی سالبہ اور محارب کا محاصرہ کیا جس کے بعد وہ میدان جنگ سے فرار ہو گئے تیسرا غزوہ جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے وہ غزوہ احد ہے شوال تین ہجری میں مشرقین مکہ اور لشکر اسلام کے درمیان احد کے مقام پر ایک اور محارب کا پیش آیا حضرت سیدنا عثمان غنی نے بھی دیگر اصحاب کے ساتھ اس غزوے میں بڑھ چڑھ کر شمولیت اختیار کی ابتداء میں اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی لیکن تیر اندازوں کا وہ لشکر جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پران کی جانب تائینات کیا تھا وہ جگہ چھوڑ کر مالِ غنی مت لوٹنے میں مصروف ہو گیا اور کفار نے اس جانب سے لشکر اسلام پر حملہ کر دیا جس سے لشکر اسلام کو بھاری جانی نقصان ہوا اور قریباً ستر کے قریب صحابہ اکرام شہید ہو گئے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا محمد رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شامل تھے اس دوران میں جب کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا تو صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حصار میں لے لیا ان صحابہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شامل تھے اس کی تمام تفصیلات بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سیرت النبی میں میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ کیا علمہات تھے جس میں بعض مسلمان جو ہے وہ احد کا میدان چھوڑ کر مدینہ کی طرف گئے پھر دوبارہ وہ پلٹ کر میدان احد میں آئے ان تمام تفصیلات کو اب ہم یہاں ذکر نہیں کر رہے ہیں بلکہ مختصرا ان غزوات کا ذکر کر رہے ہیں تفصیل کے لئے پھر آپ صیرت النبی کے دروس دیکھ سکتے ہیں اسی طرح شوال تین ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین گیک لشکر کو حمراء الاسد کی طرف بھیجا جس کے بارے میں بڑی تفصیل سے صیرت النبی میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے حمراء الاسد جو ہے وہ وہاں پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو افراد کو گرفتار کیا جن میں ابو غزہ نامی ایک شاعر بھی تھا جسے غزوہ بدر میں قید کیا گیا اور اس شرط پر رہا کیا گیا تھا کہ وہ کبھی دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئے گا ابو غزہ نے چونکہ وہ وعدہ خلافی کی تھی اس لئے اس کے قتل کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا جبکہ دوسرا شخص معاویہ بن مغیرہ تھا حضرت سیدنا عثمان غنی نے معاویہ بن مغیرہ کی سفارش کی جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر کہ وہ تین دن کے اندر اندر مدینہ منورہ چھوڑ دے گا اس کو امان دے دی معاویہ بن مغیرہ نے اپنا قیام مدینہ منورہ میں تین دن سے زیادہ کر لیا جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمارہ بن ثابت کو بھیج کر اسے قتل کرا دیا چار ہجری میں غزوہ ذات الرقع پیش آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک لشکر کفار کے چند گروہوں اور یہودیوں کے کچھ قبائل ان کی سرکوبی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے روانہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر کیا حضرت سیدنا عثمان غنی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں مدینہ منورہ کا انتظام و انسرام اسی طریقے سے چلایا جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلایا کرتے تھے اگلا غزوہ جس میں حضرت عثمان غنی کا ذکر ملتا ہے وہ پانچ ہجری میں مورکہ خندق ہے جس میں لشکر اسلام کی تعداد تو تین ہزار تھی اور دشمنان اسلام کی تعداد ان سے کئی گناہ زیادہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے جنگ کی حکمت عملی مرتب کرنے کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میں شہر کے ارگرد خندق خود دینی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے اس مشورے کو پسند فرمایا اور یوں پانچ گز گہری اور پانچ گز چوڑی ایک خندق شہر مدینہ کے گرد کھو دی گئی یعنی پانچ گز فائیو یارڈز ٹھیک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی خدائی کے لیے دس دس صحابہ اکرام کا ایک گروہ تشکیل دیا اس کی تمام تفصیلات سیرت النبی میں ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے بہرحال حضرت سیدنا عثمان غنی نے بھی دیگر صحابہ کے شانہ بشانہ خندق کی خدائی میں شامل رہے کفار مکہ نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا مگر وہ خندق کو عبور کرنے میں ناکام رہے اللہ عز و جل نے ایک تیز آندھی بھیجی جس سے ان کی خیمیں اکھڑ گئے اور کفار جو کئی دنوں سے مدینہ منورہ کے اردگد محاصرہ کیے تھے تنگ آگئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے اگلا غزوہ جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا میں ذکر ملتا ہے وہ غزوہ خیبر ہے جو ساتھ ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیکلش کر جو ہے وہ خیبر کی طرف بھیجا اور آپ بھی ساتھ گئے تو اس لئے وہ غزوہ کہلایا اگر آپ نہ جائیں اور صرف صحابہ کو بھیجیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر تو گیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ نہیں گئے تو وہ سریعہ ہوگا بہرحال حضرت عثمان غنی بھی اس لشکر میں شامل تھے آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے دیگر صحابہ اکرام کی طرح بہت بہتدوری اور شجاعت کے جہر دکھائے اور لشکر اسلام نے خیبر کے سوا تمام قلعے چند ہی دنوں میں فتح کر لیے اور خیبر کا محاصرہ کر لیا کچھ دنوں کے محاصرے اور دعا پر توڑ حملوں کے بعد جب خیبر فتح نہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں جھنڈا یعنی کہ عالم اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں بہت تفصیل کے ساتھ بہت روپرور بہت ایمان افروز واقعہ سیرت النوی میں ہم یہ پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ اسے سن سکتے ہیں بہرحال دیگر صحابہ اکرام کی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی کی بھی یہی خواہش تھی کہ یہ جھنڈا انہیں دیا جائے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عالم حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خواہتا کیا جن کے دست مبارک پر خیبر کا قلعہ فتح ہوا پھر قضبہ حنین آٹھ ہجری میں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے کچھ عرصے کے بعد لشکر اسلام کو لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے حضرت عثمان بھی اس لشکر میں شامل تھے لیکن اس اسلامی لشکر کی تعداد دس ہزار تھی حنین کے مقام پر حوازن اور بنو سقیف قبائل کے ساتھ لشکر اسلام کا مقابلہ ہوا مکہ میں جب داخل ہوئے تو دس ہزار تھی لیکن جب حنین کی طرف گئے تو یہ تعداد بہت زیادہ اس سے بڑھ گئی تھی تو مسلمانوں کو ایک گمان گزرا کہ بدر میں تین سو تیرہ تھے اور وہاں دس ہزار تھے تو ہم نے تو اللہ کے فضل و کرم سے انہیں ہرا دیا اب تو ہم اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ اب ہمارا ہزاروں میں ہیں اب یہ جو غیر مسلم ہیں یہ ہمارے ہاں کہاں ٹھہریں گے اچھا ان میں سے کچھ نینے مسلمان بھی ہوئے تھے تو ان کا ایمان جو ہے وہ اتنا پختہ نہیں تھا بہرحال اللہ تعالی ان کو یہ بات واضح سمجھانا چاہتے تھے کہ تعداد سے نہیں اللہ کی مدد سے تم جیتے ہو بہرحال جب مقابلہ ہوا تو لشکر اسلام کے دو ہزار نو مسلم میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے اور اس بھگدر کو دیکھتے ہوئے باقی لوگوں کے بھی پاؤں کھڑ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند جان سار مجاہلین کے سوا میدان جنگ میں کوئی باقی نہ رہا جن صحابہ اکرام نے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استقامت کا مظاہرہ کیا ان میں سیدنا عثمان غنی بھی شامل تھے مزید تفصیلات کے لیے آپ سیرت النبوی کے دروس دیکھ سکتے ہیں پھر غزوہ تبوک میں نوہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تیس ہزار صحابہ اکرام کا ایک عظیب شان لشکر لے کر رومیوں کے مقابلے کے لیے نکلے اور تبوک کے مقام پر پڑھا اڈالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے جنگی انتظامات کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ اکرام کے سامنے پیشکش رکھی کہ ابھی ہمیں ضرورت ہے تو سیدنا عثمان غنی نے بہت دل کھول کر بہت دل کھول کر اسلامی لشکر کی مدد کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اس کو نقصان نہ ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ ایسے کوئی کام ہی نہیں کرائیں گے عثمان سے کہ عثمان کو اس کا دنیا اور آخرت میں کوئی نقصان ہو بہرحال تبوک میں لشکر اسلام کی کچھ عرصے قیام کے بعد اطلاع ملی کہ رومیوں کی حملے کی اطلاع غلط تھی چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو واپس کچھ کرنے کا حکم دیا وہ تمام تفصیلات پھر غزوہ تبوک میں ہم جمع کر چکے ان غزوات کے علاوہ حضرت سیدنا عثمان غنی ہر مہم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہوئے اور ہر طریقے سے مدد کی جہاں ضرورت پڑتی وہاں مدد کرتے اچھا بہت ساری اور غزوات ہیں بہت تفصیل کے ساتھ سیرت نبی کے دروس میں ہم ان کو جمع کر چکے ہیں غزوہ دومت الجندل ہو گئی غزوہ بنو قریضہ ہو گئی غزوہ بنو مستلق ہو گئی غزوہ بنو لحیان ہو گئی غزوہ زیقرہ ہو گئی اور وغیرہ وغیرہ کافی غزوات ہیں تو جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی شامل ہوئے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بیعت رضوان کے بغیر ان تمام چیزوں کو ہم نے کیسے پورا کیا تو انشاءاللہ تعالی بیعت رضوان کی جو تفصیل ہے وہ پھر اگلے درست میں ہم دیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابَ